السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میز کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر جو سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سی ایس فور زیرو تھری ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جی ڈی بی نمبر ون جو ہے اس کا انصر شیئر کرنے والا ہوں جس کے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ پانچ ہے اور اس میں سے سٹوڈینٹ آپ کا جو ٹونٹی تھری لاس ڈیٹ ہے آج اس کی لاس ڈیٹ ہے اس جی ڈی بی کو آپ نے آج ہی پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سار نے پوچھا گیا تھا اس کی بات کر لیتے ہیں یہ انسٹرکشن آپ لوگ خود ریڈ کر سکتے ہیں تو بیسکلی سار نے ہم سے پوچھا تھا جو ہم سے مین کوئسچن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نارملائزیشن جو ہے وہ نون ریلیشنل ڈیٹا بیس پہ کر سکتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم سے رائے لی جا رہی ہے کہ نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ نون ریلیشنل ڈیٹا بیس پہ کیا جا سکتا ہے پھر سار نے دوسری بات ہمیں بتائی کہ اگر یس if یس then whether the same objective can be achieved as in rational ڈیٹا بیس ٹھیک ہے تو سار پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا انصر yes ہے کہ نارملائزیشن نون ریلیشنل ڈیٹا بیس پہ ہو سکتی ہے تو پھر سار نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ objective بتائیں جس کو آپ relational ڈیٹا بیس میں achieve کریں گے نارملائزیشن کے طور پر ٹھیک ہے نارملائزیشن کرتے ہوئے کون سے objective جو ہے وہ آپ کو achieve کرنے ہوں گے goal بتائیں اپنے ٹھیک ہے in case of no اگر آپ کا انصر no ہے why we cannot apply normalization on non relational ڈیٹا بیس اگر آپ انصر no دیتے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیوں no آپ نے کہا ہے ہم کیوں نہیں normalize کر سکتے نون ریلیشنل ڈیٹا بیس کو تو بیسکلی آپ کا جو انصر ہے وہ yes ہے ٹھیک ہے نارملائزیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ normalize کو ختم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے چاہے آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ rational ہو یا non relational یہ آپ کے فرق نہیں پڑتا یہاں پہ سار نے خود بھی آپ کو starting میں ہی بتا دیا تھا کہ normalization is used to eliminate anomalies ٹھیک ہے تو یہ from the database database can be aether relational or non relational database rational ہو چاہے non relational ہو جہاں پہ بھی آپ کو point مل جاتا ہے کہ آپ کا چاہے database non relational ہو چاہے rational ہو ٹھیک ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کا answer yes ہے ٹھیک ہے اب ہم نے نیچے تھوڑا سا define کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں basically آپ لوگوں نے اس میں changing کر لینی ہے ٹھیک ہے yes in my opinion we can apply process of normalization on non relational database میری یہ رائے ہے کہ ہم جو ہے وہ normalization کر سکتے ہیں non relational database کی normalization is used to eliminate anomalies from database جو کہ میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں سار نے بھی یہی کہا ہے کہ normalization کیا ہوتا ہے anomalies کو database میں سے eliminate کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ختم کرنے کے لئے so the answer is yes تو ہمارا answer yes ہے we can apply normalization on rational and non rational database ٹھیک ہے ہم rational پر بھی اور non rational دونوں طرح کی database پہ normalization کا process apply کر سکتے ہیں we can also achieve the same object in rational database ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ same object حاصل کر سکتے ہیں rational database والے اس non rational database میں بھی ٹھیک ہے because normalization is the process of applying rule to set the data in database ٹھیک ہے normalization ایک ایسا process ہے جو کہ آپ کے non rational database کو بھی rational database بنا دیتا ہے کیونکہ ہم اس پہ apply کرتے ہیں rule of set کے ٹھیک ہے اس میں rules ہوتے ہیں تو ان rules کی base پہ ایک تو آپ کا non rational database جو ہے وہ اس میں normalization کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آگے مزید یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ when we start normalization process ہونا database جب ہم کسی بھی database پہ normalization کا process start کرتے ہیں we have to four goals ٹھیک ہے ہمیں چار مقاصد جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں کون سے arrange data into the logical grouping such that each group describe a small part of the whole ٹھیک ہے اور second میں ہے کہ minimize the amount of the duplicate data stored in database also organize data such that we can modify it we make the change on only one place and building a database in which تو یہ سارا آپ لوگ نے لکھ لینا ہے اگر آپ لوگ paid bases پہ جی ڈی بھی بنوانا چاہتے ہیں تو سامنے میرا ویٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ لوگ جی ڈی بھی بنوانا سکتے ہیں تو مل دے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ایمان اللہ اپنا خیار رکھئے گا